اور آئیے آپ دیکھتے ہیں استیفے پر سنجے جگڈالے کا کیا کہنا آئین دور سے ہمارے سمواداتا جیش شکلا سے خالبات چیت دیکھئے ہمارے ساتھ ہیں بی سی سی آئی کے بورٹ سچی سنجے جگڈالے جی جنہوں نے ابھی استیفہ دے دیا ہے بی سی سی آئی کے اہم پت سے تمام آئی پیل کی بیوادوں کے علاوہ جو کرکٹ میں جس طرح کے کچھ جھے گھٹی تو رہی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں وہ آہات ہیں ہم جانتے ہیں ان سے کی آخر کیا وجہ ہے ان کے استیفے کیسے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کی آخر کیوں اگدم سے یہ نیڑا لیا آپ نے اس طرح سے استیفہ دیا آپ نے میں آپ نے خود نے کہا کہ آہات ہیں ایک ورڈ میں اس کو ایک شب میں کہوں گا کہ جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس سے آہات ہوں اور اس کی وہی کارن ہے بس اور کچھ نہیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں اور دکھ یہ ہوا کہ کچھ کرکٹ کھلالے ہوں نے اس کھیل کو کھیل نہیں رہن دیا یہ زیادہ برا لگ رہا ہے تو آپ اس پر پر رہنے کے بعد بھی ان برائیوں کو ختم کر سکتے تھے تو اسے زیادہ سشک ترکے سے ختم کر سکتے تھے نہیں بسے میں آپ بہت لوگ ہیں اسے ایسی بات نہیں ہے اور کھلالی بھی ہیں پور کھلالی بھی ہیں اس میں اور پرشاہسک بھی بہت اچھے ہیں لوگ جو مجھے پورا وشواس ہے کہ اچھے قدم اٹھائیں گے آنے میں ان کو سمیہ دیجئے تھوڑا سا سمیہ لگے گا کیونکہ یہ یہ گھٹنا ہے جو ہی ہیں بڑی بھارتی کرکٹ کے لیے بڑی میں سوچتا ہوں شرمنا گھٹنا ہے رہی ہیں اور اس میں سے اُبھرنے میں سمیہ لگے گا کیا امید کریں کہ اس طرح کی بی سی سی آئی کے پدوسی جو اسطیفے ہوئے ہیں اور آئی پیل کے ویواد کا تو کیا آنگامی چیمپنز ٹرافی پر اثر پڑے گا نہیں میں نے سوچتا کہ چیمپنز ٹرافی پر اثر پڑے گا کیونکہ کھلاڑی میچ ہو رہے ہیں کھلاڑی اور ہونا بھی ہے ہی چاہیے کھلاڑی کھیل پر دھیان رہے ہیں یہ سب سچی بات ہے باقی چیزوں سے ان کو کوئی لینا دینا ہونا نہیں چاہیے درباق سے آئی پیل میں اثر نہیں ہوا اسی لیے یہ گھٹنا ہے ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ میں ان سیندونی کی نیترت میں جو بھارتی ٹیم گئی ہے وہ اتنی سکشم ہے کہ ہم یہ مشک نہیں کریں کہ ہم یہ نہیں بولیں کہ وہ جیتے ہی پر اچھا پردشن کرے گی اور میں نہیں سوچتا کہ ان گھٹنا چکروں سے ان کو کوئی اثر ہوگا تو شریف نیوازن پر اس تیفے کا دباؤ کافی بڑھ گیا ہے آٹھ جون کو بیس سی آئی کی ایمیجنسی میٹنگ ہوگی جس میں شریف نیوازن پر کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے دوسری طرف گدی نہیں چھوڑنے پر علیہ شریف نیوازن کو جس طاقت کا بھروسہ ہے اب وہ بھی کمزور ہوتی دیکھ رہی ہے موسیقی